ہمارے پاس ہے پاکٹ کمپیوٹر پاوم ٹاپ کمپیوٹر اینڈ ہیڈ کمپیوٹر فیچرز ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلا فیچر ہے فٹ اینڈ آف دا یوزر یعنی کہ یہ ایسے کمپیوٹر ہیں جن کو ہم ایزیلی ان ہیڈ اٹھا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں دی زیادہ پورٹیبل کمپیوٹرز ان کو ہم کہہ کہتے ہیں پورٹیبل کمپیوٹرز جو ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کر سکتے ہیں یہ لے جا سکتے ہیں یہ ایسے کمپیوٹر ہیں جن کے اندر بیٹری بیٹری ہوتی ہے جن کو ہم لانگ پیرڈ آف ٹائم تک یا کئی گھنٹے تک بغیر چارج کیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے وجہ کیا ہے ان کے اندر بیلٹن بیٹری ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم ان کو بہت لمبے عرصے تک یا دوست یا تین دن تک ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بیٹری کیا ہے چارجیبل ہے جب اس کی چارجنگ ختم ہو جائے گی تو اس کو ہم کیا کریں گے دوبارہ پھر چارج کر لیں گے یہ ایسے کمپیوٹر ہوتے ہیں جن کے اندر کی بورڈ اور سکرین بیلٹن ہوتی ہے یعنی کہ ٹچ سکرین کی مدد سے آپ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں انٹو دا کمپیوٹر اور اسی سکرین کی مدد سے آپ ڈسپلی جو ہے یا آوٹ پوٹ جو ہے یا ریزرٹ جو ہے آپ دیکھتے ہیں یہ ایسے کمپیوٹر ہوتے ہیں جن کے اندر سپیشل اپریٹنگ سسٹم ہے یعنی کہ ان کے اندر وہ اپریٹنگ سسٹم کام نہیں کرتا جو ٹسٹاپ کمپیوٹر یا لیپٹاپ کمپیوٹر کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ان کا سپیشل خاص قسم کا اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ کمپیوٹر جو ہے اپریٹنگ سسٹم ہارڈ ویر کے ساتھ انٹر ایکٹ کرتا ہے اپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہارڈ ویر کے ساتھ انٹر ایکٹ کرتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپریٹنگ سسٹم ہارڈ ویر کی فنکشنیلٹی کو کنٹرول کرتا ہے یہ اپریٹنگ سسٹم ہی ہوتا ہے جس کی اوپر آپ ڈیفرنٹ ٹائپس آف سافٹ ویر انسٹال کرتے ہیں جن میں اپلیکیشن سافٹ ویر ہوتے ہیں ریوٹیلٹی سافٹ ویر ہوتے ہیں ڈیوائس ڈرائیور ہوتے ہیں یہ سارے ایسے سافٹ ویر ہوتے ہیں جو اپریٹنگ سسٹم کے اوپر انسٹال کیا جاتے ہیں اور یہ اپریٹنگ سسٹم کس کے ساتھ بات کرے گا انٹر ایکٹ کرے گا ہارڈ ویر ہارڈ ویر کی فنکشنیلٹی کو کنٹرول کرے گا سمال ان سائز ہیں یعنی ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے یعنی ان کا سائز انچز میں ہوتا ہے فائیو انچ، سیکس انچ، سیون انچ، ایٹ انچ، ایسیلی پورٹیبل means that we can take from one point to another point easily آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ہم لے جا سکتے ہیں پورٹیبل ہیں from one point to another point fast and speed یعنی ان کے اندر پروسیسنگ سپیڈ بھی بہت اچھی ہوتی ہے they can perform the calculations trillions of calculations within one second hundreds of calculations within one second یعنی ان کی پروسیسنگ سپیڈ جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے یا کام کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا ان کمپیوٹر کے اندر کیسے انٹر کرتے ہیں ان کا الہدہ سے کوئی کی بورڈ تو استعمال نہیں کرتے لیکن آج کے جو لیٹسٹ ڈیوائسز یا پاکٹ کمپیوٹر آ چکے ہیں جن کے ساتھ ایکسٹرنلی ہم کی بورڈ اور ماؤس کو اٹیج کر سکتے ہیں لیکن ان کے اندر بلٹن یہ خصوصیت مجود ہے کہ ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے سپیشل پین ویڈا ہیلپ آ پین الیکٹرک پین کی مدد سے ڈیٹا ان کے اندر انٹر کیا جاتا ہے اور ٹچ سینسٹیو سکرین یعنی بہت ہی سینسٹیو سکرین ہوتی ہے یا ٹچ پیڈ ہوتا ہے جس کی مدد سے ڈیٹا ان کمپیوٹر کے اندر یا ان ڈیوائسز کے اندر انٹر کیا جاتا ہے موسیقی